بسم اللہ الرحمن الرحیم لغت دون اخرى وہی احم مباحث الالفاظ بعد بحث الدلالة ونہم الذاکرونہنا احم تلک تقسیمات وہی ثلاثہ الاخر بحث ہماری تقسیمات الفاظ کے سنسلے میں ہے دلالت کی بحث کے بعد مباحث الفاظ میں احمدرین بحث ہے جسے کہ ہم نے بیان کیا کہ الفاظ اور معنی کا ایک گہرا رابطہ ہے اور پھر الفاظ کو پہچاننا اس جہ سے ضروری ہو جاتا ہے تاکہ انسان اپنی فکر کو بہتر اور فکر کو صحیح بنا سکے کیونکہ معانی کو معانین جو انسان انتقالات ذہنی انجام دیتا ہے وہ الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے کہ ایک معنی سے دوسری معنی تک انسان الفاظ کے ذریعے منتقل ہو رہا ہوتا ہے اور یہی معانی ہے جن سے انسان فکر شروع کرتا ہے ان معانی میں اور انسان کی خطہ تفقیر پر اپنی فکر کرنے پر کہ جہاں وہ تنہا ہوتا ہے اسے کہ معلوم ہوا تھا اس لفظ اور معنی کا ارتباط کافی امیق اثر رکھتا ہے اس اعتبار سے مواعث الفاظ میں الفاظ کی اس تقسیمات کو بحث کیا جاتا ہے خوب الفاظ کی تقسیم مختلف ہیں جس اعتبار کو اس تقسیم میں نظر میں رکھا جا رہا ہے کہ جس کے وجہ سے یہ تقسیم ہو رہی ہے وہ لفظ کو معنی کے ساتھ جب اعتبار کیا جاتا ہے تو پھر اس طرح کی تقسیمات سامنے آتی جیسے خود آغا نے بھی یہاں پر ابدا میں ہی کہا ہے کہ جب آپ لفظ مستعمل کی معنی آپ مدنظر رکھتے ہیں لفظ کو معنی کی طرف مقائسہ کرتے ہیں تو اس مقائسے سے یہ تقسیم سامنے آتی اور جب ہم اس لفظ کو معنی کی طرف نسبت دے کر دیکھتے ہیں تو کبھی بے شرط یوں ہوتا ہے کہ وہ لفظ بما ہوا واحد مدنظر ہوتا ہے یعنی قید وحدت لفظ کے لئے مدنظر ہوتی ہے لفظ بما ہوا واحد نظر میں ہوتا ہے اور ایک مردہ آغا فرماتے ہیں کہ اسی لفظ کو جب ہم نسبت دیتے ہیں معنی کی طرف تو وہ لفظ بما ہوا واحد نہیں بلکہ بما ہوا کسرت یعنی متعدد متقسر الفاظ لحاظ کیے جاتے ہیں لحاظ کو کسرت اور تعدد کی حالت میں نظر میں رکھا جاتا ہے کہ ایک لفظ میں بلکہ چند لفظ معنی کی طرف جب ہم نسبت دیتے ہیں لفظ کو تو ایک لفظ بلکہ چند لفظ کو تصور میں رکھتے ہیں بما ہوا تعدد اور ایک مرتبہ اس لفظ کو اطلاق اس لفظ میں لحاظ کرتے ہیں نہ قید وحدت اور نہ قید قسرت یعنی تعدد بلکہ بے اعتبار اطلاق اب وہ چاہے لفظ واحد ہو خارج میں چاہے متعدد ہو اس سے غرض نہیں ہم نے جو لفظ کو لحاظ کیا ہے وہ بدون قید وحدت اور بدون قید تعدد لحاظ کیا یہاں پر جو آج کی بحث ہے وہ اس کی پہلی نظر سے مربوط ہے کہ جہاں ہم لفظ کو بما ہوا واحد دیکھتے ہیں لفظ کو بے قید وحدت دیکھتے ہیں معنی کی طرف جب ہم مقایسہ کرتے ہیں اور لفظ کو بما ہوا ایک لفظ واحد ملاحظہ کرتے ہیں تو یہ تقسیم سامنے آتی ہے کہ یا وہ لفظ مقصوص ہوگا ایک معنی کے ساتھ ایک ہی لفظ ہے بما ہوا واحد مقصوص ایک معنی کے ساتھ یا مقصوص نہیں ہے ایک معنی کے ساتھ معانی متعدد میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے پھر وہاں پر مشترک منقول مرتجل مرتجل اور حقیقت اور مجاز چیزیں سامنے آتی ہیں کلن پانچ قسم ہے اگر لفظ کو ایک معنی کے ساتھ ہم نے مقصوص دیکھا تو لفظ مختص اگر ایک معنی کے ساتھ مقصوص نہ دیکھا تو وہاں پر چار اور صورت کے سامنے آتی ہیں یا پھر وہ مشترک ہے یا وہ لفظ پھر منقول ہے یا وہ لفظ مرتجل ہے یا حقیقت و مجاز بحث سنگین نہیں ہے فقط ایک تعریف کی حد تک کہ ان کی آغا تعریف کرتے ہیں کہ یہ الفاظ مثلاً ان افثام میں کیا معنی رکھتے ہیں مراد کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ مشترک کسے کہتے ہیں حقیقت و مجاز کسے کہتے ہیں کیوں اس لئے کہ ہم انہی الفاظ سے ہمارا کام ہے آگے منطقی کو جب اس کو ایک چیز کی ماہیت کو بیان کرے گا ایک چیز کی تعریف کرنے لگے گا تو اسے معلوم ہو کہ لفظ مشترک کیا ہے آیا اس کو استعمال کرے یا استعمال نہ کرے حقیقت و مجاز کیا ہے اس کو استعمال کرے یا نہ کرے کرے کہ کیسے کرے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بحث ہے الفاظ کی اس نگاہ سے یہ مقصوص نہیں ہے کسی ایک لغت کے ساتھ تمام لغات میں جتنی بھی لغتیں ہیں تمام لغات میں یہی تقسیم موجود ہے کہ ایک لفظ لفظ بما ہوا واحد ہے معانی اس کی معانی کے دل جب ہم اس کو مقایسہ کریں گے یا تو اس کی ایک معانی ہوگی یا اس کی چند معانی ہوگی فقط لغت عربی بھی نہیں ہے متعدد تمام لغات میں اس طرح ہے بس ہم نگاہ عام سے بحث کر رہے ہیں ہم ایسی بحث کر رہے ہیں اس الفاظ سے یعنی تقسیم آتے الفاظ میں یہ بحث جو کسی خاص لغت سے مقصوص نہیں ہوتی پس لفظ ما ہوا لفظ واحد تقسیم ہوا یا وہ لفظ مختص ہے کہ جہاں پر ایک لفظ ہے اور ایک ہی معنی ہے فقط نہیں کرتا کہ وہ معنی وہ مفہوم اس لفظ کا کلی ہو یا جزی ہو فقط نہیں کرتا اگر مفہوم جزی ہے یعنی قابل صدق برکسیرین نہیں زیادہ افراد پر صدق آنے والا مفہوم نہیں اس کی آگے کلی اور جزی میں توضیح آئے گی یا اگر لفظ کا مفہوم اور وہ معنی کلی ہے درست ہے کہ اس کے مسادیق بہت ہیں لیکن معنی ایک ہے لفظ کی معنی لذا ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ مختص ہے کیوں ایک معنی رکھتا ہے گرچہ اس معنی کے مسادیق زیادہ ہیں اس سے ہمارا سروقات نہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک مشترک ہے جہاں پر لفظ ایک ہے لیکن اس کی معنی متعدد ہے اور پھر وہ متعدد معنی کے لیے وز ہوا ہے تو لفظ ان متعدد معنی کے لیے وز ہوا ہے اور یہاں پر ایک قید بیان کی آگن ہے کہ بعض معنیوں کی نسبت اس کی جو وز ہے وہ سابق نہ ہو دوسری معنی کی وز کی نسبت سابق لفظ این مثلاً مشترک کے لفظ یہ ایک لفظ بہت ساری معنی ہیں خب تمام معنی کے نسبت ایک تو وز اس کی متعدد ہے اور دوسرا یہ کہ کسی بھی ایک معنی کی نسبت اس کی وز پہلے نہیں ہے دوسری وز کی نسبت یعنی کیا اس قید سے ظاہر ہوتا ہے آغا جو ہے وہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں واضح نے آ کر اس لفظ کو تمام معنی کے لیے وز کیا ہے اس قید کو آپ ذہن رکھے گا اس میں اشکال ہو نکاش موجود ہے پر فیلاً مروح مظور کی بات واضح ہو اسی کو واضح کرنا چاہتے ہیں اچھا منکول ایک لفظ معنی متعدد لیکن اس متعدد معنی میں وز ایک معنی کی نسبت پہلے ہے دو معنی ہیں لفظ منکول یعنی نقل ہوا اس معنی اول سے معنی دوم کی طرف اور دونوں کی نسبت جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ پہلی معنی میں وضح ہوا دوسری معنی کے لیے بھی اسی وقت وضح ہوا نہیں منتقل پہلی معنی اس کی سابق ہے وضح میں دوسری معنی پر فرق اس کا مروح مظفر کی نظر میں کیا ہوا مشترک سے کہ ایک معنی کی نسبت وضح اس کی پہلے ہیں اور ایک بات پھر آقا فرماتے ہیں کہ مناسبت مد نظر ہے ملاحظے مناسبت ہے اس کے دونوں معنی کے درمیان مثال جیسے کلمہ دعا عربی میں پہلے ایک معنی میں تھا استعمال ہو رہا تھا بلکہ سلات سلات دعا کی معنی میں استعمال ہو رہا تھا پھر یہی سلات کا کلمہ نماز ارکان محصوصہ کے لئے عذقار محصوصہ ارکان محصوصہ جو ایک نماز کی شکل ہے اس کے لئے استعمال ہو رہا تھا اور یہ منقول ہوا منتقل ہوا اس معنی اول سے دوسری معنی کی طرف وضح پہلی معنی میں تھی دوسری معنی میں بعض میں استعمال ہوا پہلی وضح مقدم تھی دونوں مناسبت بھی تھی دونوں معنی کے درمی دعا اور نماز تقریبا ایک سے نقصے ہیں پھر منقول میں ہمیں چار چیزیں چاہیے ایک ناقل ہے ناقل کرنے والا ایک منقول ہے جس کو ناقل کیا جا رہا ہے یعنی لفظ ایک منقول منہ ہے وہ معنی اول جس سے ناقل کیا جا رہا ہے ایک منقول جس معنی دوم کی طرف اسے ناقل کیا جا رہا ہے چار چیزیں چاہیے اب اس منقول کو نام دیا جائے گا ناقل کے نام منقول کو ناقل کا ہی نام دیا جائے گا اگر ناقل عرف ہے عرف میں وہ کلمہ ناقل ہوا ہے وہ منقول کیا ہوگا عرفی کے نام شعر مقدس نے آ کر اس کلمہ کو اپنی معنی سے ہٹا کر ایک اور معنی میں مندقل کر دیا ہے تو منقول کیا ہوگا شعر ہاں قضا مسلم منقول دیکھا جائے گا کہ یہ ناقل کون ہے اس ناقل کے اعتبار سے منقول کو نام دیا جائے گا پھر آپ فرماتے ہیں کہ مرتجل ہے مرتجل بھی منقول کی طرح ہے دو معنی میں دے نظر ہیں ایک معنی میں پہلے استعمال ہوا وز ہوا اس کو منتقل کر دے گا دوسری معنی کی طرف یہاں تک سیم منقول کی طرح ہے فرق کہاں پر ہے جہاں مناسبت ملاحظہ نہیں ہو رہی ہے مرتجل میں دونوں معنی کے لئے گا مناسبت ملحوظ نہیں ہے بہت بدصورت ہے نام رکھ دیا حسن شخص مثلا بہت ہمارے کستاد کہ خلقن بھی ایسے ہیں خلقن بھی ایسے ہیں مثلا نام رکھ دیا حسن یا بہت جھوٹا آدمی ہے نام رکھ دیا صادق صادق کی ایک معنی ہے آپ نے اس کو جس شخص کے لئے اب یہ نام رکھ رہے ہیں کوئی تناسب نہیں ہے اس معنی کے ساتھ معنی اول کے ساتھ مثلا اس طرح کے اسماع تقریبا جتنے بھی اعلام شخصی ہیں مروموظفر اس کو اسی مرتجل میں لے کر آ رہے ہیں کہ غالبا مناسبت نہیں ہوتی ہمارے ایک دوست میں مثال دیتے ہیں کہ نام نور رکھا ہوا ہے آنکھیں ہیں نہیں علا عظام مزاہ کہتے ہیں مثال یعنی یہی کہ عالم شخصی ہیں مناسبت نہیں ہے مروموظفر آ کہتے ہیں کہ اکثرن ایسا ہے پھر حقیقت تو مجاز ہے اکیت تو مجاز یعنی ایک لفظ ایک معنی اس کی ایک خاص ہے موضوع اللہ ہے جس میں اس لفظ کو ورز کیا گیا ہے مجاز یعنی یہ کہ وہ لفظ جب وہ اپنی معنی میں استعمال ہو حقیقت جب وہی لفظ اپنی غیر موضوع لا معنی میں استعمال ہو یعنی جس معنی کے لئے اس کو وز نہیں کیا گیا اس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا جائے تو یہ کیا ہے مجاز جیسے ہم معمولاً معروف جو مثال پڑھتے ہیں کلمہ اصد کیے کلمہ اصد کی ایک اپنی معنی ہے جس میں وہ حقیقت ہے اس کا موضوع اللہ ہے کہ جو حیوان مفترس ہے لیکن یہی کلمہ ہے کہ انسان شجا کے لئے استعمال کیا جائے تو وہاں پر یہ ازباب مجاز ہوتا ہے اور مجاز ہمیشہ کرینے کا محتاج ہوتا ہے جس طرح مشترکے لفظی بھی ہمیشہ کرینے کا محتاج ہوتا ہے اور مشترک میں بھی دو قسم ہیں مشترکے لفظی اور مشترکے معنوی ہے جسے ہم نے کہا کہ لفظ مختص ایک لفظ جو ایک معنی کے لئے مخصوص ہے تو مشترکے معنوی اسی میں چلا جاتا ہے کیونکہ گرچم مشترکے معنوی میں مسادیق وہ ہوتے ہیں ایک معنی ہے لیکن وہ ایک معنی مختص ہے ایک ہی ہے تو لفظ مختص مشترکے معنوی لفظ مختص ہوتا ہے اور مشترکے لفظی یعنی ایک لفظ معنی ایک نہیں بلکہ متعدد ہے اور کوئی اشتراک ان کے درمیان نہیں ہوتا یہ وہ تعریفات ہیں جو مرو مظفر نے یہاں پر کی ہیں اور پھر دو تنبیہ بیان کرتے ہیں کہ مشترکے لفظی اور مجاز وہ حدود اور براہین میں استعمال نہ کیا جائے کیونکہ جب آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز کی یعنی ماہیت بیان کر رہے ہوتے ہیں درست نہیں کہ آپ اس کی جب ماہیت بیان کر رہے ہوتے ہیں غرض تعریف کا یہ ہوتا ہے ماہیت کا بیان کرنا آپ الفاغ سے استعمال کریں جو اجمال اور ابحام رکھتے ہیں مشخص نہ ہو سکتے ہیں بطل وہ ماہیت بیان نہیں ہوگا اسی طرح مثلا آہا فرماتے ہیں کہ براہین میں غرض کیا ہوتی ہے ہماری براہین میں غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم بران قائم کرتے ہیں تاکہ خسم کو یا خسم نہیں ہے ایک طالب حقیقت ہے یعنی جہاں مد مقابل خسم ہے ہمارا یعنی یہ کہ ہمارے نظریہ کا ناقض ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے نظریہ کو رد کر رہا ہے ہمارا غرض یہ ہے کہ خوشی کو یعنی اس نظر واقعی تک پہنچائیں جو کہ نظر واقعی ہے اور وہ بھی یقین کے ساتھ قطع یقین کے ساتھ یا مد مقابل ناقل نہیں یہ خود انسان حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے خب اس مطلوب واقعی تک کیسے پہنچے گا یقین اور قطع کے ذریعے براہین میں غرض یہ ہے تو آپ اس طرح کے کلمات اور الفاظ استعمال کریں کہ جو اجمال اور ابحام رکھتے ہوں تو انسان شکر حیرت میں رہ جائے گا یقین تک نہیں پہنچ پائے گا مغالطے کا شکار ہو جائے گا آپ نے مشترے کے لفظی کو جیسے میں نے پہلے مثالیں دیئے مشترے کے لفظی کو آپ استعمال کریں برہان میں قطع جو ہے وہ مغالطہ ہو جائے گا انسان مغالطے کا شکار ہو جائے گا بزاقہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ مجاز کو بھی بلو کرینا پہلے کہا کرینا ہو تو آپ استعمال کریں اس کو پھر کہتے ہیں کہ اگر کرینا ہو تب بھی آپ اس کو اچھا یہ ہے کہ استعمال نہ کریں اس سے اجتناب کیا جائے اس لئے کہ معانی مجازی محدود تو نہیں ہے بہت ساری معانی میں کتنی معانی کو آپ ایک معانی ایک لفظ کو آپ ایک معانی مجازی میں استعمال کیا کرینے کے ساتھ بہت ساری معانی ہے کہ جو مجازیاں ہیں اور غیر محدود معانی ہیں جیسا مشخص نہیں ہو پائے گا پھر فرما دیں کہ منقول جو ہے وہ دو قسموں کا ہے منقول تائینی اور منقول تائینی یعنی نقل ایک مرتبہ ناکل معین ہے ناکل معین ہے اپنی اختیار اور اپنے قصد سے کیا کر رہا ہوتا ہے ناکل کر رہا ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ منقول تائینی ہے منقول تائینی جہاں ناکل مشخص اور معین اور اپنے اختیار سے وہ نقل کر رہا ہے بہت سارے منقولات ایسے ہوتے ہیں علم اور فنون میں وہ اس علم کے اسطلاحات جال ہوتی ہیں اس طرح جال ہوتی ہیں وہ ایک اسطلاح کے عنوان سے مختص کر دیا جاتا ہے لفظ کو ایک معنی کے لیے اور وضع تائینی یعنی جس میں ناکل معین نہیں ہوتا وہ اپنے اختیار اور قصد سے لفظ کو ایک معنی کے لیے مختص کرے بلکہ لوگوں کی جماعت آ کر لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرتی ہے پھر وہ استعمال در حد کسرت پہنچ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ اسی معنی میں حقیقت ہونے لگتا ہے وضع ہو جاتا ہے ازا یہ وضع وضع تائینی ہوتی ہے اور اس کو منکول منکولے تائینی کہتے ہیں یہ تعریفات ہیں جو مرو مزفر نے بیان کی ہے ان کو ہم تطبیق کرتے ہیں اور جو جہاں پر بعض عبارات میں نقاش اور اشکال ہے مرو مزفر کی بارات میں وہ ہم تطبیق میں اشارہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ تقسیمات الالفاظ الفاظ کی تقسیم بلکہ الفاظ کی تقسیمات چند تقسیمیں اور یہ تقسیم یعنی لفظ کو اپنی معنی کے اعتبار سے نظر میں رکھ کر کی جا رہی ہیں اور وہ بھی بنحوے عام کی جا رہی ہیں کسی خاص لغت سے مقصوص نہیں لفظ مستعمل بما لہو من المعنی لفظ مستعمل پس محمل کیا ہو گیا خارج ہو گیا لفظ مستعمل لیکن یہی لفظ مستعمل فرق نہیں کرتا کہ موضوع لا ہو یا موضوع لا نہ ہو محمل خارج ہو گیا لیکن لفظ مستعمل آیا لفظ کو اس کے لئے وز کیا گیا ہے یا بناور مجاز استعمال کیا جا رہا ہے لذا اس اعتبار سے دونوں کو شامل لفظ مستعمل بما لہو من المعنی اس اعتبار سے کہ وہ معنی رکھتا ہے اور اس معنی کے اعتبار سے عدت و تقسیمات عامت اس لفظ مستعمل کی اپنی معنی کے اعتبار سے کہ جب اس کو مقائسہ کیا جاتا ہے اپنی معنی کی طرف تو اس کی چند عام تقسیمیں ہیں کلی لا تختصو باللغت دون افرا کہ جو کسی خاص لغت سے بغیر کسی دوسری لغت کے مختص نہیں یعنی مختص نہیں ہے کسی ایک لغت سے دون اخرہ اور دوسری سے نہیں وَهِيَ اَحَمُّ مَبَاحِسِ الْأَلْفَاظِ بَعْدَ بَحْثِ الدِّلَالَةِ اور یہ الفاظ کی اہم ترین بحثوں میں سے ہے دلالت کی بحث کے بعد کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ الفاظ لفظ و معنی کا بہت گہرہ اثر انسان کی فکر پر وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ هُنَا اَحَمَّتِ الْقَبْتَ تقسیمات اور ہم یہاں پر بیان کریں گے بیان کر رہے ہیں کس کو تقسیمات میں سے اہم ترین تقسیمات وہ تقسیمات متعدد ہیں وہ یہ ثلاثت اور وہ تین لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَنْسُوبَ الْمَأَنَّا تَارَةً يُنْذَرُ يُنْذَرُ الْأَلَيْهِ فِي تقسیم بِمَا هُوَ لَفْظٌ واحد فرماتے ہیں کہ ایک لفظ جس کی نسبت دی جا رہی ہوتی ہے اپنی معنی کی طرف وہ لفظ ایک مرتبہ مَنْزُورٌ الْأَلَيْهِ ہوتا ہے تقسیم میں بِمَا هُوَ لَفْظٌ واحد اس اعتبار سے کہ وہ لفظ واحد ہے یعنی باقید واحدت نظر میں ہوتا ہے وَأُخْرَا بِمَا هُوَ متعدد اور ایک مرتبہ وہ تقسیم میں بے صورت متعدد بے لحاظ متعدد اور متکسر نظر میں ہوتا ہے لفظ ایک نہیں بلکہ دو دو سے بیشتر وَسَالِسَتُن بِمَا هُوَ لَفْظٌ مُتْلَقًا اور ایک مرتبہ یعنی تیسری مرتبہ تقسیم میں اس لفظ کو اپنی معنی کی نسبت بے صورت اطلاق ملاحظہ کیا جاتا ہے یعنی نا قید وحدت اور نا قید تعدد اور کسرت سوہ انکانا واحد ناو متعدد حالا واقع میں وہ واحد ہو یا متعدد جس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور تقسیم کی جاتی ہے وہ نظر یہ ہے کہ بے صورت اطلاق دیکھا جاتا ہے نہ بے قید وحدت نہ بے قید تسرت الاولو پہلی تقسیم کہ جہاں پر ینظر علیہ فِي تقسیم بِمَا هُوَ الَغْظُن واحد جہاں پر اس کو بِمَا هُوَ واحد دیکھا جا رہا ہوتا ہے المختصو المشترقو المنقولو المرتجلو الحقیقتو المجاز کہ اس پہلی صورت میں جہاں لفظ کو بِمَا هُوَ واحد دیکھا جاتا ہے اور مراحضہ کیا جاتا ہے اپنی معنی کی نصفت وہاں پر یہ پانچ قسمیں وجود میں آتی ہیں مختص ہوگا لفظ جہاں پر ایک معنی ہے یا متعدد معنی ہے تو پھر وہاں پر مشترق ہوگا منقول ہوگا مرتجل ہوگا یا حقیقتو مرتجل ہوگا اِنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ اَدَّا اللَّا عَلَى مَعْنَاهُ بِحِدَتْ دِلَالَاتِ الثَّلَاسِ الْمُتَقْدِمَتِ اِذَا نُسِبَ الْمَعْنَاهُ فَوَالَخْ اَقْسَامِ خمسہ فرما دیں کہ لفظ واحد جو دلالت کر رہا ہوتا ہے اپنی معنی پر ان تین دلالتوں میں سے کسی بھی ایک کے ذریعے جو بیان ہو چکی مطابقی تضمنی یا اِذَا نُسِبَ یہ لفظ واحد جب اس کی نسبت دی جائے اپنی معنی کی طرف مقائسہ کیا جائے اس کو اپنی معنی کی طرف تو وہ پانچ قسموں پر مشتمل ہوتا ہے لِأَنَّ مَعْنَاهُ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ مَعْنَاهُ اِمَّا أَنْ يَكُونَ واحدًا اَيْذًا فرما دیں کہ اس لیے کہ جس طرح خود لفظ واحد ہے اس کی معنی بھی یا تو واحد ہوگی اَيْذًا کیوں کہا؟ اس لیے خود لفظ واحد ہے اور معنی بھی کیا ہوگی؟ واحد ہوگی وَيُسَمَّا الْمُخْتَسَ اس کو مختص کہا جاتا ہے وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّدًا یا پھر کیا ہوگا؟ معنی اس کی متعدد ہوگی وَمَا لَهُ معنی متعدد اربعہ تو انواء اور وہ لفظ کے جس کی معنی متعدد ہو لفظ واحد اما معنی متعدد ہو اس کے چار قسمیں مشترک ومنقول ومرتجل وحقیقت ومجاز حقیقت ومجاز ایک قسم ہے مشترک منقول مرتجل اور چوتھی حقیقت ومجاز فَهَذِهِ اَقْسَامٌ فَهَذِهِ خَمْسَتُ اَقْسَامٍ اور یہ پانچ قسمیں ہیں الول پہلی قسم المختص وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَعْنَا وَاحِ فَاخْتَسَامِ کلی ہو یعنی اس کے مصادق متعدد ہو لیکن معنی ایک ہے جیسے کلی اور آگے بیان ہوگا کلی جانے وہ کہ جس کے مصادق کیا ہوں زیادہ ہوں البتہ مثال میں یہاں مناقشہ کیا ہے بعض نے کہ یہ حدید اور حیوان جو انہوں نے آغا نے مثال دی ہیں یہ مثال درست نہیں یہ مثال یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو کبھی مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں بسلوت مجاز بھی پس جب بسلوت مجاز بھی استعمال ہوتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان الفاظ کی معنی ایک نہیں ہے ایک وہ جو حقیقی اور ایک وہ جو مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے کبھی وہ انسان جو مضبوط ہوتا ہے محکم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ مثلا کل حدید جیسے حصد میں کہتے ہیں انسان کو کل حصد شجاعت میں شباد دیتے ہوئے کل حصد اس طرح کل حدید بھی کہتے ہیں اور اس طرح وہ انسان کے جو ورا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے بعض لوگ دیکھا ہے نا ہم نے کہتے ہیں کہ یار وہ تو ایسے لگتا ہے ایسے زندہ تھا یا در شروع سے موت ہے بظاہر ایسے کہ وہ مر چکا ہے دائرہ میں ایسے ہیں پلٹ نہیں سکتا ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے لیکن پھر جب کہا جاتا ہے کل حیوان مرتے ہیں حیوان کو حیات سے مانا کرتے ہوئے کہ زندہ ہے تو لیزا یہ معانی ہے الفاظ میں مناخشہ کیا اللہ تعالیت الفاظ میں یعنی مثال میں یہ ایک اصولی بات ہے ذہن نواب کے کہ مثال میں جب بھی مناخشہ ہو ذہن نواب کے اصل بات خراب ہے درست ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں علمی بات کہہ رہا ہوں مثال دے رہا ہوں آپ کو مثال غلط لگ رہی ہے اب آپ نے میری مثال کو غلط ثابت کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری اصل بات کو ضرورت کر دیا بس مثال میں مناخشہ کیا ہے یہاں پر لیکن اصل وہ قسم درست ہے مختص اب باتہ بعض نے ایک اور قسم بھی آئی اضافی کی ہے میں نیچے پر اشارہ کرتا ہوں علم کی علم کے نام سے جس میں بہت سارے آلام کو انہوں نے اس علم میں داخل کیا ہے اور علم یعنی جہاں پر معنی علم میں تشخص ہوتا ہے اور تشخص اختصاص سے بھی اخص ہے اختصاص یعنی ایک لفظ ایک خاص معنی اس کی لیکن تشخص جہاں ہوتا ہے وہ تشخص اختصاص سے بھی کیا ہو جاتا ہے اخص ہو جاتا ہے وہ لفظ مختص کی پھر مثال واقعی کیا ہے اس میں خدا لفظ جلالہ مخصوص خدا کے ساتھ کسی اور کے لئے استعمال نہیں ہوتا اسانی المشترک اور دوسرا مشترک وَهُوَ اللَّفْضُ الَّذِي تَعَدَّدَ مَعْنَاهُ کہ وہ لفظ ہے جس کی معنی کیا ہے متعدد ہے وَقَدْ وُضِعَ لِلْجَمِيْكُلًّا عَلَى حِدَةٍ اور پھر یہ تمام معانی کے لئے بے صورت جدہ جدہ وز کیا گیا ہے لیکن عَلَسْسِوِيَّا ہے یعنی برابر وز میں ان میں تفاوت نہیں ہے اور مناسبت بھی مت نظر نہیں ہے مثلا آپ نے لفظ عَن کو وز کیا ایک مرتبہ چشمے کے لئے ایک مرتبہ آن کے لئے کوئی مناسبت نہیں ہے دونوں کے پر میں مناسبت بھی ملاحظہ یعنی واضح مناسبت کو لحاظ نہیں کر رہا حالہ خارج میں مناسبت ہو یا نہ اسے بحث نہیں واضح لحاظ نہیں کر وَلَكِنْ مِنْ دُونِ أَنْ يَسْوَقَوَهُ لِبَعْوِهَا عَلَى وَرْءِهِ الْاَخَرْ فرماتے ہیں کہ لیکن بغیر اس کے اس لفظ کی بعض معانی کی طرف جو نصب وز ہے وہ کیا ہو سابق ہو دوسری معانی کی نسبت یعنی اس لفظ کی وز دوسری معانی کی نسبت ان پر سابق ہو اس لفظ کی وز بعض کی نسبت یہ کیا ہے ایسا نہیں ہونجا کہتے ہیں کہ لیکن بے مِنْ دُونِ لیکن یہ کہ بغیر اس لفظ کی وز بعض معانی کی نسبت سابق ہو اس لفظ کی دیگر بعض معانیوں کی نسبت وز پر ایسا نہیں ہونا چاہ inequality اور یہ قید جو ہے نا اسی کو بعض میں مورد اشکال کرا دیا کیسے کہ اصلاً مشترک میں یہ شرط ہی نہیں ہے کہ ان میں سے بعض معانی کی نسبت مثلاً وز کیا ہو سابق ہو یعنی مساوی ہوتا ہے یعنی تمام معانی کی نسبت اس کی وز مساوی ہو اور ایک ہی وقت میں واضح اس لفظ کو تمام معانی کی نسبت وز کرے یا ایک وز کے وقت دیگر معانی کی وز کوئی ملاحظہ کرے اصلاً یہ شرط نہیں ہے مشترک کی چھے بسا کبھی ایک واضح تھوڑی مراد ایک لفظ کو آپ نے بھی وز کیا ایک اور شخص نے بھی وز کیا آپ نے اسی لفظ کو ایک معنی بھی وز کیا ایک اور قوم نے قبیلے میں اسی لفظ کو ایک اور معنی بھی وز کر دیا دونوں ایک ہی زبان کے قبیلے ہیں پتہ نہیں ہے اس واضح کو اس واضح کا ایک ہی لفظ ہے اب اسی قوم میں اسی زبان میں استعمال ہو رہا ہے بال نے اس کو ایک معنی بھی وز کر دیا ایک اور نے اس کو ایک اور معنی بھی وز کر دیا جس نے وز کیا ایک معنی میں وہ کسی زمانے میں تھا ایک اور زمانے میں دوسروں نے بھی وز کر دیا شرط نہیں ہے مشترک میں کہ وہ مشترک تمام معانی کی نسبت اس کی وز ایک زمانے واحد میں اتفاق پائے ضروری ضروری یہ ہے معانی متعدد ہو تمام کی نسبت اس کی وز متعدد ہو پھر اشکال آئے گا کہ پھر آپ اس کو منقول سے ایسے جدہ کریں گے محروم مظافر نے اس کو منقول سے ایسے جدہ کیا کہ مشترک وہ کہ جہاں پر بعض کی معانی وز کے اعتبار سے مقدم نہ ہو تمام کی وز ایک وقت میں ہو پھر کہا منقول وہ کہ جن میں سے بعض کی یعنی وہ پہلی معانی کی وز مقدم ہو دوسری کی بسبت اسی سے تفاوت ظاہر کیا مشترک کا لیکن اگر آپ اسی قید کو رد کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مشترک یعنی ضروری نہیں کہ ایک زمانے میں تمام کی وز کیا ہو ایک مردب آؤ بلکہ بعض کی شاید پہلے ہو تو پھر منقول سے کہا کہ منقول میں ایک اور خاصیت جو اس میں نہیں ہے وہ یہ کہ منقول میں مناسبت ملاحظہ ہے جب واضح نقل کر رہا ہے اس لفظ کو مانے اول سے دوسری کی طرف تو کیا چیز ملاحظہ کر رہا ہے مناسبت کو جبکہ ہم نے کہا کہ مشترک میں مناسبت ملاحظہ نہیں ہو رہی اور اب ہو واقعے میں نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے واضح ملاحظہ نہیں کر رہا ہوتا اس لیے اسی کو صاحب شر شمسیہ نے بھی اس کا ایک قرد کیا ہے بہرحالا پھر فرمادے ہیں کہ مثال دیتے ہیں مثل عین الموضوع دے حاصت النظر وینبوئ الماء والزہر وغیرہ قلم عین ہے اس کو وضع گیا دیا ہے نظر کی حص کے لئے یعنی آنکھ کے لئے و ایک پانی کے جشمے کے لئے اور زہب کے لئے دعو اور فضا یہاں پر فضا وغیرہ حاصل امراد اور بہت معنی ہے کہ فضا کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے ومثل الجون الموضوع دل اسود والعبیز جون کلمہ جس کو لغت میں وضع گیا لیا ہے اسود اور عبیز کے لئے دو متعادل مثالیں نہیں کیوں اس لئے کہ عین کی جتنی بھی معانی ہیں ان میں تضاد نہیں ہے جبکہ جون کے جو دو معانی کے لئے وضع اسود اور عبیز دونوں میں کیا ہے تضاد ہے پس مشترک لفظی ممکن ہے کہ ایک لفظ متعادل معانی کے لئے وضع ہو لیکن معانی میں تضاد نہ ممکن ہے کہ ایک مشترک لفظی وضع ہو معانی میں تضاد پایا جاتا پس مشترک اور اس طرح لغت العربی میں مشترک وہ ہوتے ہیں ہر زبان میں اس طرح الفاظ پائے جاتے ہیں اور میں نے جیسے اشتراک ایک لفظی ہے اور اشتراک ایک معنوی ہے اشتراک معنوی یعنی ایک لفظ ایک معنو مسادیق بہت ہے جس کو ہم دوسری الفاظ میں کلی کہتے ہیں جو بہت سارے مسادیق پر صادق آتی ہے لیکن لفظ مشترک لفظی یعنی ایک لفظ چند معانی اور تمام معانی میں اس کی وضع مختلف ہے کسی ناحیت سے معانی میں نقطہ اشتراک معنو کی جیسے نہیں اور میں نے اشارہ کیا کہ مشترک لفظی اسی مختص میں داخل ہے کیونکہ ایک لفظی اور ایک معنو المنقول وہو اللفظ اللذی تعدد معناہ منقول کہ جہاں پر لفظ جو ہے وہ ایک ہے معنی کیا ہے متعدد وقد وضع لجمیق المشترک اور ان تمام کو بس کیا گیا ہے مشترک کے لئے مشترک کی طرح جس طرح مشترک میں تمام معانی کے لئے بس کیا تھا ولیکن یفترک انہو لیکن وہ مفترک ہوتا ہے جدا ہوتا ہے کون منقول اس مشترک سے بِأَنَّ الْوَضْ عَلِعَحَدِهَا مَسْبُوْقٌ بِالْوَضْ عِلِلْآخَر کہ ایک معنی کی وض مسبوک یعنی متاخر ہوتی ہے بِالْوَضْ عِلِلْآخَر دوسری معنی کی وض مَعَمُلَاحَوَتِ مُنَاسِبَتِ بِالْمَعْنَيَن فِي الْوَضْءِ اللَّحِق اور اس قید کے ساتھ کہ دونوں معنی کے درمیان دوسری وض میں جو کہ وض اللہحِق ہے بعد میں آنے والی وض اس میں مناسبت کا لحاظ کیا جاتا ہے چونکہ جب آپ دوسری معنی میں اس لفظ کو وض کر رہے ہوتے تو اب اس وض اللہحِق میں دونوں معنی کے درمیان مناسبت کو لحاظ کیا جاتا ہے مثل و لفظ سلاة الموض اولاً لدعا ثم نوکل فِي الشرع الاسلامی لِحاظِ الْأَفْعَال المخصوصة مِن قیام وَرُقُوع وَسُجُود وَنَحْوِحَا لِمُنَاسِبَتِ حَالِ مَعْنَا اول اس لفظ سلاة ہے کہ اول اس کو دعا کیلئے وز کیا گیا پھر اس کو شریعت اسلامی میں نقل کیا گیا افعال مخصوصہ ارکان مخصوصہ دعا یعنی بارگاہ خداوندی میں ایک قسم کی قطوازوں اور درخواست سلاة بھی اس طرح نماز کی معنی میں بھی سلاة بھی اسی طرح ہے وَمِثْلُ لَفْزِ الحَجْ الموضوع اولاً القَسْط مُتْلَقَ لَفْلِ حَجْ کے جس کو پہلی معنی میں مُتْلَقَ قَسْط اور ارادے کے لئے وز کیا گیا سُمَّنُوکِ لَلِ ارکان اور افعال کے ساتھ وَاقَضَ اَكْتَرُ الْمَنْقُولَاتِ عُرْفِ الشَّرِ اس طرح بہت سارے اور منکولات جو عُرْفِ الشر میں ہیں جنہوں کو ہم منکول شرعی کہیں گے چونکہ ہم نے کہا تھا کہ منکول کا نام ہم ناکل سے رکھیں گے ناکل شرع ہے تو منکول بھی شرعی کے لائے گا وَعَرْبَابِ الْعُلُومِ وَالْفُنُون اور بہت سارے لفظ سیارہ ہے جو آج کل ایک مثلا آلے کے عنوان سے استعمال کیا جا رہا ہے پہلے کسی اور معنی میں تھا مناسبت یہ یہ اور تائرہ ہے مثلا آج کل تائرہ کس کو کہا جاتا ہے فارسی میں وہی ہوا پیما اور ایروپلین کو تائرہ کہا جاتا ہے جبکہ یہی تائرہ کس معنی میں تھا تائر پرندے کی معنی اور اس سے وہ نکل کر دیا گیا اور اسے مناسبت موجود تھی آقادہ حاطف والمدیہ حاطف مدیہ ونہویہ یہ نشریہ سے وابدت ہیں حاطف آج کل موبائل اور ٹیلی فون وہ کہا جاتا ہے حاطف علیہ بیغم جیہاں من مصطلحات حابلہ صلی اللہ کیے آج کی اس زمانے کی مصطلحات میں سے ہیں مدیہ بھی ظاہرا جو مجھے ذہن میں آ رہا ہے ریڈیو وہ کہا جاتا ہے مدیہ میرے خیال میں غیلہ اگر کوئی اور مانا ہوئی تو میں بتاؤں گا کل یہ وہ کلمات ہیں یہ تمام کے تمام کلمات لفظ سیارہ پائرہ حاطف مدیہ ونہویہ اور بہت سارے کلمات جو اس زمانے کی اسطلاح ہیں مصطلحات اس اثر ہیں یہ ناکل کر دیئے گئے ہیں پہلی مانا سے دوسری مانا کی طرح وَالْمَنْقُولُوا يُنْسَبُوا الْنَاقِلِهِ اور منقول کو نسبت دی جاتی ہے اپنے ناکل کی طرف فَإِنْقَانَ الْعُرْفِ اِنْقَانَ الْعُرْفَ الْعَامِ كِي لَلَّهُ مَنْقُولُوا الْعُرْفِيُنْ اگر وہ ناکل عُرْفِ عَام ہو الْعُرْفِ الْعَامِ خَبَرْقَانَةِ کی اگر وہ ناکل عُرْفِ عَام ہو تو کہا جائے گا وَإِنْقَانَ الْعُرْفَ الْخَاسِ اگر وہ ناکل ایک خاص قسم کے لوگ ہوں ایک خاص قسم کا عُرْف ہو تو عُرْفِ اَحْلِ شَرْ جیسے شریعت کا جو عُرْف ہے وہ ایک خاص قسم کا عُرْف ہے جو شریعت سے وابستہ ہے وَالْمَنَا تِقَتِ یا عُرْفِ مَنَا تِقَا یعنی مندقی قلمے کو کسی معنی کے لئے وز کر رہے ہیں تو یہ مندقی وز کر رہے ہیں ان کا ایک خاص عُرْف ہے حَقَضَ وَالْنُحَاتِ نَحْوِ ہیں ان کا اپنا ایک خاص عُرْف ہے وَالْفَلَاصِفَ وَنَحْوِ ہیں حُکَمَا وَالْفَلَاصِفَةَ کا اپنا متقلمین کا اپنا اسی طرح مثلا یہ لوگ اگر عُرْفِ خاص جو ہے اگر ایک لفظ ایک معنی کے لئے وز کر رہا ہے اور ناکل کر رہا ہے بلکہ اپنی معنی اول سے تو ان کو منقول فلسفی منقولِ مندقی منقولِ نحوی مثلا اس طرح آ جائے اور اس کو اگر آپ مثلا ایک عام معنی دینا چاہیں جو ان تمام عُرْفِ خاص کو شامل ہو تو آپ کہیں مثلا منقولن استلاحی اگر نحویوں نے اس کو نقل کیا ہے تو بھی منقولن استلاحی اگر فرض کرتے ہیں کہ فلسفی اور دیگر عُرْفِ خاص نے نقل کیا ہے تو بھی منقولن استلاحی اور جو تھا مورد المرتجل وہاں کل منقول بلا فرق مرتجل بھی منقول ہی کی طرح ہے فرق نہیں ہے اِلَّا أَنَّوْ لَمْ تُلْحَبْ فِيهِ الْمُنَاصَبَتُوْ بِينَ الْمَعْنَيَنِ مَگر یہ کہ مرتجل میں دو معناؤں کے درمیان مناسبت لحاظ نہیں کی جاتی وَمِنْهُ اَكْتَرُ الْآَلَامِ شَخْصِيَاتِ اور انہی میں سے ہیں بہت سارے آلامِ شخصی جی سے میں نے مثال دی تھی کہ شخص اصلا جمیل نہیں ہے خوبصورت نہیں ہے نام رکھ دیا مثلا جمیل نام رکھ دیا حسن نام رکھ دیا مثلا جھوٹا ہے نام رکھ دیا صادق مثلا یہ اصلا مناسبت مد نظر میں اکثر آلام میں فرماتے ہیں کہ اس طرح ہوتے ہیں خوب پانچمہ مورد الحقیقت والمجاز پانچمہ قسم فرماتے ہیں کہ حقیقت والمجاز ہے اب تب بعض نے یہاں پر ایک قسم علم کی اضافی کی علم کے نام سے کہ جہاں پر انہیں اکثر آلام کو وہاں داخل کیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرتجل کو الگ سے قسم نہیں دیکھتے وہ کہہ دیں کہ مرتجل وہی مشترک ہے داخلے قسمیں وہ جو مشترک نہیں ہے مرتجل الگ سے کوئی قسم نہیں جانتے لو پھر آلام کو جب مرتجل کو مشترک میں ڈالتے ہیں تو پھر آلام وہ کیا کریں؟ جدہ ہے جدہ ہے قسم بنائی ہے علم کے نام سے کہ جہاں جتنے آلام ہیں وہ انہوں نے اس ڈال دیا اس میں کیونکہ آلام شخصیہ میں ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ مناسبت ہوتی ہے اکثر آلام میں ایسے ہوتا ہے لیکن پھر بھی بعض آلام میں مناسبت موجود ہوتی ہے بعض میں نہیں ہوتی مصدر لذا انہوں نے آ کر تمام آلام کو علم میں ڈال دیا علم یعنی جہاں پر تشخص ہو یعنی حتی مختص سے بھی میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ کیا ہے اخص ہے مختص میں اختصاص ہے جبکہ علم میں تشخص ہے تشخص کا دائرہ اور شدید اور اخص ہو جاتا ہے کس کی نسبت اختصاص کی نسبت جب ہم نے مرتبہ کو مشترک میں ڈال دیا تو ہم تمام آلام کو مشترک میں حساب نہیں کر سکتے دے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مشترک میں ملاحظہ نہیں ہے اس لئے یعنی ملاحظہ مناسبت نہیں ہے اس لئے تو دوستے اب جب مرتجل میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مناسبت مد نظر نہیں ہے اور اس طرف سے معنی بھی مرتجل میں دو ہیں مثلا ایک معنی تھی وہ کلمہ اب دوسری معنی میں استعمال ہو رہا ہے وہ بز الگ تھی اور مناسبت بھی ملاحظہ نہیں ہے تو لیسا اس کو بعض داخل کرتے ہیں مشترک میں اور پھر علم کو اضافہ کر کے تمام عالم کو اسی علم میں جال دیتے ہیں پھر باتیں کہ الحقیقت والمجاز وہو اللفظ اللذی تعدد معنی ہو ولیکنہو موضوع لیہ حد المعانی فقط حقیقت والمجاز حقیقت وہ لفظ ہے کہ جس کی معنی کیا ہے متعدد ہے لیکن اس کو وز کیا گیا ہے معانی میں سے کسی ایک معنی کے لئے فقط و استعملہ فی غیرہی اور وہ استعمال کیا جاتا ہو فی غیرہی ایک اور معنی میں یعنی وہ لفظ جس کی معنی متعدد ہو لیکن اس کو وز کیا گیا ہو معانی میں سے کسی ایک کے لئے فقط اور اس کو استعمال کیا جاتا ہو اپنے اس معنی موضوع اللہ کے غیر میں کیوں لے علاقت و مناسبت بینہو بین المعنی الاول اس لئے کہ مناسبت موجود ہے ارتباط اور تعلق موجود ہے اس معنی اول اور حقیقی یعنی معنی غیر جو موضوع اللہ ہے اس میں بین المعنی الاول اور جو معنی اول الموضوع اللہ جو کہ موضوع اللہ ہے جس کے لئے اس کو وز کیا گیا ہے من دون ان یبلغ حد الوض فی المعنی تانی البتہ وہ دوسری معنی میں جو اس کا استعمال ہے وہ حد وز تک نہ پہنچے اب یہاں پر دو چیزوں کو واضح کرنا ضروری ہے ایک تو جو مسلم نے کہا کہ وہ اس دو ملافی رہے گئی یعنی وہ لفظ حقیقت اور مجاز کس کی تاریف کی حقیقت اور مجاز دونوں کی تاریف کر رہے ہیں کہ وہ لفظ جو ایک معنی میں وز کر دیا گیا ہو فقط اور اس کو استعمال کیا جاتا ہو دوسری معنی کے لئے تو آغا نے کہا کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں حقیقت کہتے ہیں معنی اول میں مجاز کہتے ہیں معنی ثانی میں تو جو سمع حقیقتا فی المعنی اول وہ مجازا اس ثانی لیکن یہاں پر جو کہا کہ وہ اس دو عملہ کی جائے رہی فاز نے یہاں پر کہا ہے کہ اسم یہ اس دو عملہ ایسا مت سمجھے کہ یہ اس دو عملہ معنی حقیقی کی ایک شرط ہے یعنی ایک لفظ کو اپنی اس معنی میں جس کے لئے فوز کیا گیا ہے ہم تب حقیقی کہیں کہیں کہ اس دو عملہ کی کہہ رہی کہ جب اس کو اپنی غیر موضوع لا میں استعمال کیا جائے تو اسے ہم مجاز کہیں گے پس معنی حقیقی ہم تب کہیں گے جب وہ اپنی موضوع لا میں استعمال ہو اور استعمال اپنی غیر موضوع لا میں بھی ہوتا ہو تب یہ حقیقت اور مجاز کا تصور سامنے آتا ہے دوستے یعنی حقیقت اور مجاز کا تصور کب سامنے آتا ہے اس دو عملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کی ایک معنی ہو جس میں اس کو وز کیا گیا ہو پھر اسی کو استعمال کیا جاتا ہو ایک اور معنی میں تو یہی سے حقیقت کو ابھی تصور ہوتا ہے اس معنی اول کے نسبت مجاز کرتا ہوتا ہے ایک طرح لکھ ایسا نہیں ہے کہ اس تو عملہ یعنی قید ہو اس کی حقیقت کے لیے فرض کرتے ہیں کہ ایک لفظ کو ایک معنی میں مقصود کر دیا گیا ایک معنی کے لیے وز کر دیا گیا اب وہ لفظ ایک اور معنی غیر موضوع لا میں استعمال ہی نہیں ہوتا اب کیا وہ حقیقت نہیں ہے اپنی اس موضوع لا میں کیا وہ حقیقت نہیں ہے قاطعہ حقیقت یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب وہ اپنی موضوع ایک معنی میں اس کو وز کر دیا گیا تو اب ہم اسے حقیقت تب کہیں گے جب اس کو غیر موضوع اللہ میں بھی استعمال کیا جائے پھر کہیں گے کہ اب وہ پہلی معنی میں حقیقت ہے نہیں حتیٰ اگر غیر موضوع اللہ میں استعمال نہ کیا جائے تب بھی جو ہے وہ اپنی اس معنی موضوع اللہ میں کیا ہے حقیقت ہے پس اسی بات کو مدد نظر رکھیں تو یہاں پر یہ جو کہا کہ اس تو عملہ فی گئے رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی یہ اس معنی حقیقی کے لیے ایک شرط کی حیثیت رکھتی ہے استعمال غیر موضوع اللہ میں استعمال ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے معنی حقیقی کے لیے نہیں ایسا نہیں لیکن یہاں پر مجاز کی معنی کو واضح کرنے کے لیے آگا یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ استعمال ہو یعنی اپنی معنی ایک میں وز کر دیا گیا ہو اور پھر وہ استعمال ہوتا ہو اپنی غیر معنی میں اور اس کا استعمال اس کی معنی حقیقی کے لیے قید اور شرط نہیں ہے اگر استعمال ہوا تو ہم اسے کیا کہیں گے اس معنی غیر موضوع اللہ میں کہیں گے یہ مجاز اگر استعمال نہ بھی ہوا تو بھی وہ اپنی معنی موضوع اللہ میں وہ کیا ہے حقیقت ہے وَيُقَالُ لِلْمَانَ الْاَوُلْ مَانَ حَقِقِقِ وَلِلْمَانِ مَجَازِ اور معنی اول کو معنی حقیقی اور معنی ثانی کو مجازی کہا جاتا ہے یہ الحقیقت والمجاز یعنی الحقیقت وہ کہا کیوں کیونکہ الحقیقت وہ مادے حقیقت سے ہے یعنی حق یا حقوں سے ہے یعنی الحقیقت وہ فَعِيلُ لُلْمَانَ فَائِلُ الحقیقت بیمانے فائل یا حقیقت بیمانے مفعول دونوں مراد دی جاتے رہی ہیں حقیقت بیمانے فحیل ان کے وزن پر بیمانے فائل تو یہ کس سے ہوگا حق الامروں سے ہوگا اے ثبت الامر یعنی عمر جو کہ ثابت ہو گیا مستقر ہو گیا ثابت ہو گیا یا اگر اس کو ہم فائل ان کے وزن پر بیمانے مفعول لیتے ہیں تو یہ ہوگا حققہ سے یعنی حققتو الامر میں نے تحقیق کیا میں نے تسبیت کیا عمر کو پھر بھی وہی معنے ثابت مطرہ ہے لیکن فائل کی معنے میں لے لیں تو حقق یعنی حق الامر اگر ارض کرتے ہیں کہ مفعول کی معنے میں لے لیں تو حققتو یعنی اس کو متعددی بنا کر اور یہاں پر بھی اس کو ہم جس لفظ کو اپنی معنے موزن لا میں استعمال ہو رہا ہے اسے ہم حقیقت کہہ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اپنی معنہ میں ثابت ہے جو اس کی معنہ ہے اپنی معنے اصلی میں ثابت ہے اس لیے حقیقت کہہ رہے ہیں مجاز تجاوز سے مجاز تجاوز سے یعنی جاوز جاوزو سے ہے مجاز اس میں عالی وہ بھی بیمانے فائل ہے تجاوز کرنے والا یعنی اپنی معنے حقیقی سے تجاوز کر کے معنے غیر حقیقی سے استعمال ہو رہا ہے مجاز ہمیشہ کرنے کا مطاب تصرف اللفظہ وہ قرنہ کے جو لفظ کو یعنی پھیر لیتا ہے عن المعنے الحقیقی معنے حقیقی سے منحرف کر دیتا ہے وَتُعَيِّنُوا الْمَعْنَ الْمَجَازِيِّ مِنْ بَيْنِ الْمَعَانِيَ الْمَجَازِيِّ اور پھر مشخص کرتا ہے معنے مجازی کو تمام معانی مجازیہ میں چاہر میں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو تنبیان کو ہم قل تربی کریں گے وَسَلُّ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولَ عَلْقَرِ مِنْ بَيْنَ الْمَجَازِيِّ